دیش بھر میں کسانوں کا چکہ جام اب سے کچھ دیر پہلے ختم ہو گیا کسانوں کا چکہ جام دیش کے الگ الگ شہروں میں چلا لیکن کچھ علاقوں کو چھوڑ دیں تو باقی جگہوں پر چکہ جام کا اثر زیادہ دیکھنے کو نہیں ملا جہاں پر کسان زیادہ ہیں اس چکہ جام کے دوران نیشنل اور سٹیٹ ہائیوے کو بلوک کیا گیا اس دوران پبلک کو کافی پریشانی بھی جھیلنی پڑی ہریانہ کے تین شہر ریواری، فتح آباد اور پلول کا حال دیکھئے جہاں پردرشن کاریوں کی بھیڑ سڑکوں پر چکہ جام کے لیے اتری اب آپ کو دلی کا حال دکھاتے ہیں جہاں کسانوں کی چکہ جام کا پلان تو نہیں تھا لیکن سیکیورٹی بہت ٹائٹ رہی پہلے تصویر آئی ٹیو کے شہیدی پارک کی ہے ڈرون کیامرے سے لی گئی ان تصویروں کو دیکھا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آج پولیس کتنی آلٹ رہی دوسری تصویر گازی پور بورڈر کی ہے جہاں سرکشہ کے بہت سخت انتظام تھے اور بہت کڑا پہرہ بھی بھارتی جنتہ پارٹی کے راشتری ادھاکش جے پی نرڈا آج صبح پشم بنگال پہنچے بی جے پی ادھاکش نے پشم بنگال کے ندیوں میں بی جے پی کی پریورتن یاترہ کی شروعات کی اور ایک جن سبحہ کو بھی سمبودت کیا اس دوران بی جے پی ادھاکش ممتبنر جی پر کسانوں کے ساتھ انیائے کرنے کا عروب لگا بی جے پی ادھاکش نے کہا کہ ممتبنر جی نے کسانوں کو کیندر کے چھے چھے ہزار روپے نہیں لینے دیے اور اس چناؤں میں ممتبنر جی کی ودائی تیہ ہے پشم بنگال میں ممتہ دیدی نے کسانوں کے ساتھ بہت 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 پران منتری جی نے کسان سممان ندی میں ایک ساتھ میں دو ہزار کی کسٹ دین وار یعنی چھے ہزار روپے کسانوں کے سممان میں ان کو دینم دن میں کھڑے ہونے میں ان کو کسان کے درشتی سے بیچ کرنے میں لیکن ممتہ دی نے اپنی چھت میں موڈی جی کے اس کارکم کو بنگال کی دردی پر لاغو نہیں ہونے دیا بیٹل آف بنگال کا کاؤنڈ آن شروع ہو گیا ہے جس سے سیاسی سرگرمی کافی تیز ہو گئی ہے پردھان منتری نریندر موڈی کلپشی بنگال اور اسم کا دورہ کریں گے اس دورے کے دوران پی ایم ان راجیوں میں الگ الگ یوجناوں کی آدھار شیلہ بھی رکھیں گے پی ایم دیش کو 348 کلومیٹر کی ڈو بھی درگپور نیچرل گیس پائپ لائن سیکشن کے لئے سمرپت کریں گے جو پردھان منتری ارجا گنگا پر یوجنا کا حصہ ہے پی ایم موڈی اسم میں جہاں دو اسپتالوں کی آدھار شیلہ رکھیں گے اور راجی کی راج مارگوں وہ پرمک زلوں کی سڑکوں کے وکاس کے لئے اسوم مالا یوجنا کی شروعات کریں گے پندرہ دن میں پردھان منتری کا یہ دوسرا بنگال دورہ ہے گجرات ہائی کورٹ کے 61 سال پورے ہونے پر پردھان منتری نریندر موڈی نے ڈائیمنڈ جبلی سماروں کی شروعات کی ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے کا اکرم میں شامل ہوئے پی ایم موڈی نے کہا کہ گجرات ہائی کورٹ کی ڈائیمنڈ جبلی کے افسر پر سب ہی کو بہت بہت بدھائی پردھان منتری نریندر موڈی نے کہا کہ کورونا کال میں بھی نیائے پالکہ نے سمرپن دکھایا اور ویڈیو کانفرنسنگ سے سنوائی جاری رکھی سپریم کورٹ کی ای کمیٹی این آئی سی کے ساتھ مل کر کام کر رہی ہیں مجبور سرکشہ کے ساتھ ساتھ سپریم کورٹ سے ویڈیو کانفرنسنگ اور ٹیلی کانفرنسنگ کو لیگرل سینکٹیٹی ملنے کے بعد سے بھی سب ہی عدالتوں میں ای پروسیڈنگزیں میں تیجی آئی ہے ممبئی میں کل دو پہر سیکھ کبار کے گودام میں لگی آگ پر اب کابو پا لیا گیا ہے لگ بگ 20 گھنٹے کی کڑی مشکت کے بعد اس آگ پر کابو پایا گیا آگ پر کابو پانے کے لیے لگتار کل سے فائر بریگٹ کی ٹیم کوشش کر رہی تھی اور اسے کابو کرنے میں اسے آج سفلتا ملی اس آگ کے چلتے بھاری نقصان بھی ہوا ہے اور اس آگ میں پچاس گودام جل کر خاک ہو گئے ہیں اس گودام میں آگ کیوں لگی اس کی جان جاری ہے بھارت اور انگلینڈ کے بیٹ چننے میں کھیلے جا رہے سیریز کے پہلے ٹیسٹ پر انگلینڈ کی پکڑ مضبوط ہو گئی ہے دوسرے دن انگلینڈ نے اپنے سکور کو 500 کے پار پہنچا دیا ہے انگلینڈ کی اور سے کپتان جو روٹ نے دوسرے دن بھی اپنی شاندار فارم کو جاری رکھا اور دمدار دوہرہ شتک جڑا جو روٹ نے یہ دوہرہ شتک گگن چمبی سکس کے ساتھ پورا کیا سال دوہزار اکیس میں جو روٹ کے بلے سے نکلا یہ دوسرا دوہرہ شتک ہے اپنے سووے ٹیسٹ میں دوہرہ شتک جڑنے والے جو روٹ پہلے بلے باز بن گئے ہیں جو روٹ کی علاوہ آج آل راؤنڈر بینٹ سٹوکس نے بھی بھارتی کے اندبازوں کو پریشان کرنے میں کوئی کور کسر نہیں چھوڑی بینٹ سٹوکس نے بیاسی رن کیوئے سپوٹر پاری کھیلی